لا حول ولا قوت الا باللہ العلی والعظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتاقین والجنت للمتیعین والنار للملہدین والصلاة والسلام على مولانا ومولثقلین بالقاسم محمد والی طیبین التاہرین المعصومین المظلومین وَلَنَتُ اللَّهِ لَا عَادَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يُؤْمِنَا هَذَاِلَا قَيَامِ يُؤْمِ الدِّينَ امَّا عَبَاد قَالَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ غَالِبَ لَا كُلْ غَالِبْ عَلِي عِبْنِ عَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فُسْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَةِ ازادارانِ امیر المومنین ماتمدارانِ علی عبنِ عبی طالب آج کی یہ صبح قیامت کی صبح ہے آج مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی آنکھیں بے قرار ہیں رونے کے لیے ہر طرف سے گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں اس لیے ہیں کہ آج کی صبح وہ صبح ہے کہ جب امام حسن امام حسین یتیم ہوئے ہیں ازادارانِ مظلومِ کربلا آج وہ صبح ہے جب زینب و کلسوم یتیم ہوئی ہے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہلِ بیت کے آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ وہ صبح ہے جب ستونِ امامت منہدن ہوا ہے جب شم میں امامت گل ہو گئی ہے راوی کہتا ہے کہ انیسویں رمضان کی شب ہے ازادارو سن سکو گے مولا آپ کو سننے کی طاقت دے پورے ہندوستان سے مجتمع ہوئے ہیں آج آپ یہاں امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے ہیں امیر المومنین کا ماتم کرنے کے لیے گریے میں کوئی کمی نہ کرنا ویسے حق گریہ آدھا کرو جیسا امام چاہتے ہیں ازادارو آپ امام حسین کا ماتم سوا دو مہینے کرتے ہیں لیکن آج آپ کو امام حسین کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے آمالِ قد کی پہلی شب ہے جسے ہم انیس وی کی شب کہتے ہیں امام علی کی بیٹیاں بیتو شرف میں زینب و کلسوم سر پہ قرآن رکھے ہوئے ساری رات آمال کرتی رہی بے کا یا اللہ بے کا یا اللہ بے کا یا اللہ کی آوازیں گونج رہی ہیں اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے امیر المومنین کے بیتو شرف کے آس پاس گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے ایسا محسوس ہوا جیسے فضاؤں میں ہتیار لہ رہے ہیں کوئی تلوار چلا رہا ہے فضاؤں میں آقا عباس نے مسلح چھوڑا اور دورتے ہوئے دروازے کی طرف گئے جیسے ہی دروازے کی طرف دورتے ہوئے گئے آواز آئی امیر المومنین کی عباس ٹھہر جاؤ عجداروں سو سکیں گے اگلا فطرہ عباس ٹھہر جاؤ عباس ٹھہر جاؤ ہر ہر مقام پہ عباس کو روکا جایا ہے کبھی آقا حسین نے عباس کو روکا کبھی مولا علی نے عباس کو روکا عباس ٹھہر جاؤ آقا عباس ٹھہر گئے امام علی نے فرمایا عباس میں خود جاؤں گا باہر میں جا کے دیکھوں گا کہ باہر کیا ماجرہ ہے امام علی آئے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ چار نوجوان گھوڑے پہ سوار ہیں نقاب لگائے ہوئے ہیں ہاتھوں میں ننگی تلوارے ہیں جیسے یہ منظر دیکھا امام علی نے فرمایا تم کون لوگ ہو اور یہ عبادت کا وقت ہے آرام کا وقت ہے تم عبادت اور آرام چھول کر میرے گھر کے آس پاس اسلحہ لے کر تلوارے لے کر اس طرح سے کیوں گردش کر رہے ہو چاروں نوجوانوں نے گھوڑے سے خود کو گرا لیا اور تلوارے مولا کے قدموں میں ڈال دی مولا کے ہاتھوں کو چوما اس کے بعد پہلے نوجوان نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا مجھے اسفر ابن نباتا کہتے ہیں یہ مولا کا جانی سار ہے دوسرا نوجوان آگے بڑھا اس نے کہا مولا مجھے حضیفہ یمانی کہتے ہیں تیسرا نوجوان آگے بڑھا اس نے کہا مولا مجھے عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں چوتھا نوجوان آگے بڑھا مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں مولا ہم چاروں نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے مولا ہم آپ کی حفاظت کرنے کی نیت سے آپ کے گھر کا پہرہ دے رہے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں پہرہ دینے کی زوت کیوں محسوس ہوئی کہ آقا ہمیں معاف کر دیجئے گا آپ جو اس سال رمضان کے خدبے دے رہے ہیں ہمیں بڑا ڈل لگ رہا ہے انہیں سن کر مولا کوئی غم نہ دے آپ حقیقریہ ادا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں بڑا ڈل لگ رہا ہے آپ کے یہ خدبے سن کر آپ بار بار خدبوں میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے موت آپ کے بہت نزدیک ہے مولا آپ نے حسن و حسین کو وسیعتیں کر دی مولا آپ سترہ رمضان کے خدبے میں کہہ رہے تھے کہ آپ فقط چند دن باقی بچے ہیں مولا کوفے کے حالات بہت خراب ہیں اس لیے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں ہم آپ کے گھر کے باہر پیرا دیں گے آپ نماز پلنے جائیں گے ہم مسجد کے باہر کھڑے ہو کر پیرا دیں گے مولا فرماتے ہیں حضیفہ اپنے ان تمام ساتھیوں گلے کر واپس جاؤ واپس جاؤ حضیفہ کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے کوفے کے حالات بہت خراب ہیں مولا فرماتے ہیں نہیں مجھے تم خدا کے حوالے کر دو مجھے میرے رب پہ چھوڑ دو تم واپس چلے جاؤ سارے نوجوان ہاتھ جولے کھڑے ہوئے نگاہیں جھکاہ ہوئے آقا ہمیں اجازت دے دیجئے ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے مولا فرماتے ہیں حضیفہ میں تمہیں امام ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ ابراہیم واپس چلے جاؤ عبداللہ واپس چلے جاؤ تم سب واپس جاؤ بس جیسے امام نے یہ کہا کہ امام بن کے حکم دیتا ہوں تو اب کس میں جرت تھی جو وہ ٹھہرتا ان نوجوانوں نے تلواریں اٹھائیں تلواروں کو توڑ دیا اور واپس قدم ہو گئے واپس جانے لگے انہی قدموں جن قدموں سے آئے تھے عزاد آران مظلوم کربلا روایت کے جملے ہیں کہ جب حضیفہ یمانی اپنے گھر میں پہنچے تو گھر میں پہنچ کے سینے خانہ پہ بیٹھ گئے سینے خانہ میں مٹی پہ بیٹھ گئے اور مٹی پہ بیٹھ کر رونے لگے اور آواز دے رہے تھے یا امیر المومنین یا امیر المومنین یا امیر المومنین ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ہمیں مدد نہیں کرنے دی آپ نے مولا کوئی غم نہ دے آپ حق کے گریہ آدھا کر رہے ہیں مولا ہم مدد کرنا چاہتے تھے رو رہا ہے حضیفہ یمانی چیخیں مار مار کر زوجہ آئیں زوجہ نے آکے حضیفہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے حضیفہ اے حضیفہ تم علی کے سپاہی ہو کر ایسے رو رہے ہو زمانہ کیا کہے گا کہ علی کا چائنے والا اس طرح سے رو رہا ہے زوجہ سے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں امیر المومنین نے ہمیں اپنے پہرے پہ نہیں رکھا میں واپس کر دیا ہے یہ کہہ کر رونے لگا حضیفہ کہتا ہے کہ میں روتے روتے کب سو گیا مجھے احساس ہی نہیں ہوا میں روتے روتے سو گیا میری آنکھ لگ گئی اور جب میں سو گیا تھوڑی دیر ہی میں سویا تھا کہ اچانک میری زوجہ آئی اور اس نے مجھے دھنجوڑا کہا حضیفہ اٹھو ذرا دیکھو یہ شور کیسا ہو رہا ہے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں ارے باہر جا کے دیکھو یہ زلجلہ سا آ رہا ہے ہر طرف زلزلے سا ماحول ہے دیواریں ٹکرا رہی ہو جیسے دیواروں سے دروازے دروازوں سے ٹکرا رہے ہیں سیاہ آندیا چل رہی ہے کوفے میں دھول اڑ رہی ہے خاک اڑ رہی ہے گلیوں میں یہ ہے کیا ماجرہ حضیفہ باہر نکلے آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین قد قتل امیر المومنین بولا کوئی غم ند حق کے دیوارہ کر رہے ہیں امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا یہ آوازیں گونج رہی تھی ابن ملجم ملون نے امام علی مقام کے سر پہ ضربت لگا دی خدا لانت کرے ابن ملجم پر بھی اور اس پر بھی جس نے اسے بھیجا تھا حضیفہ دارو روایت کے فقر ہیں کہ امام علی کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا سن سکو کہ مولا برداشت کی طاقت ہے میرے نوجوانوں سنیں امیر المومنین کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا گرفتار کر کے مولا نے فرمایا اسے شربت پلاؤ حضیفہ دارو سن سکو گے کیا اخلاق ہے امیر المومنین کا کس کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ قاتل کو شربت پلانے کی بات کر رہے ہیں کہ میرے قاتل کو جو مومنین شربت امیر المومنین کے لے لے کر آئے تھے زخمی ہے روزے دار ہیں مولا نے فرمایا شربت مجھے نہیں اسے دو یہ پیاسا محسوس ہو رہا ہے اب جیسے ہی مولا نے یہ کہانا کہ شربت اسے دو ہر صحابی ایک قدم پیچھ ہٹ گیا ہر صحابی ایک قدم پیچھ ہٹ گیا سوچنے لگا کہ یہ احسانہ ہو کہ مولا مجھ سے کہہ دیں کہ اسے شربت دو عزادارو سنو گے جملہ ہر صحابی پیچھ ہٹ رہا ہے کہ امیر المومنین ہم سے نہ کہہ دیں کہ اسے شربت دو اسے شربت دینا کتا سخت مرا رہا ہے علی کے قاتل کو کون شربت پھلائے امام علی نے آنکھوں کو کھولا اور آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے گے اب پاسے کہا عزادارو سنو لیا آپ نے یہ جملہ عباس ابن ملجم کو شربت دو کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے حق کے گریہ دا کر رہے ہیں باس ابن ملجم کو شربت دو عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب امام کا ظاہری خلافت کا ہی زمانہ چل رہا تھا تو ایک دن خطبے میں فرمایا آپ نے کہ آج کی رات کوئی مرد بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا نمازے صبح سے پہلے آج سب اپنے اپنے گھروں میں رہنا امیر المومنین کا اعلان تھا لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے رات کا سناٹا تھا رمضان کی رات تھی عزادارو روایت کے شکر ہیں کہ امام علی نے زینب کو پکا رہا اور کہا زینب میرے ساتھ آو زینب ردہ پہنو میرے ساتھ آو زینب نے ردہ پہنی بابا کے ساتھ رات کی تاریخی کوفے کے بازار میں لے گئے کہا زینب اسے پہچان لو یہ کوفے کے بازار مالک کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے ازادارے سنے گے کہا زینب یہ دیکھو دارول ہمارا ہے زینب یہ دیکھو جامہ مسجد ہے شہزادی زینب حیران ہے بابا یہ رات کی تاریخی میں آپ یہ دارول ہمارا دکھانے مجھے کیوں لائے ہیں بابا یہ رات کی تاریخی میں کوفے کا بازار کیوں دکھا رہے ہیں بابا یہ بازار اور دربار تو بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے بابا اب مجھے کیوں لائے ہیں کہ زینب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے بیٹے قتل کر دیے جائیں گے زینب اس بازار میں تمہیں آنا ہے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے راوی کہتا ہے کہ کچھ خواتین آئیں اور آنے کے بعد کہا یا علی آپ نے خطبے میں کہا ہے کہ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے قرآن کے لیے بہار ہے رمضان کا مہینہ ہر شیع کی کوئی بہار ہوتی ہے تو قرآن کے لیے رمضان کا مہینہ آپ نے بہار قرار دیا ہے اور آپ نے ہمارے مردوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں یہ بھی کہا ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی مانندی چمکتے ہیں مولا نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات خدوے میں کہی ہے کہا مولا ہم ایک فریاد لے کے آئے ہیں آپ کے پاس مولا فرماتے ہیں عورتوں سے اے بی بیوں بولو کیا کہنا چاہتی ہو کہا آقا ہم نے سنا ہے کہ آپ تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں مگر جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجد میں کرتے ہیں اور ہمارے مرد تو سن لیتے ہیں آپ کی تلاوت مگر ہم محرون ہو جاتے ہیں ہم نے نہیں سنا مگر ہم نے امیر المومن اتنا ضرور سنا ہے کہ آپ کے انداز میں ہی آپ کی بیٹی بھی تلاوت کرتی ہے زینب بھی اسی انداز میں تلاوت کرتی ہے ہم نے یہ بات ضرور سنی ہے تو ہم آقا آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ شہزادی زینب قرآن کی تلاوت کیے اور ہم ادھر سے قرآن دے تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری گزارش کو قبول کرتا ہوں مگر تم ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا میں تمہاری بات مان رہا ہوں اور ایک بات تمہیں میری ماننا ہوگی عورتوں نے کہا کوفے کی امیر المومن فرمائیے ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں حکم کریں آپ مولا نے فرمایا دیکھو میری بیٹی کے سامنے بھیڑ کی شکل میں نہ آنا عزادارو سن لیا آپ نے جملہ بھیڑ کی شکل میں زینب کے سامنے نہ آنا بھیڑ دیکھ کر زینب گھمرا جاتی ہے عزادارو بی بیوں نے کہا کہ آقا ہم آئیں گے پھر کل سے قرآن پڑھنے بی بی زینب سے جناب زینب جب تک امیر المومنین کا زمانہ حکومت رہا قرآن پڑھاتی رہی عورتوں کو در سے تفسیر دیتی رہی راوی کہتا ہے جب سن چالیس ہجلی آیا امیر المومنین کی شہدت کا سال اس سال جب عورتیں قرآن پڑھنے جناب زینب سے آتی تھی تو بڑے پرسکون انداز باتی تھی مگر جب جاتی تھی یہاں سے تو روتی ہوئی جاتی تھی فریاد کرتی ہوئی جاتی تھی لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے جب عورتیں جاتی ہیں تو سکون سے جاتی ہیں جب واپس آتی ہیں تو روتی ہوئی آتی ہیں فریاد کرتی ہوئی آتی ہیں تو کسی نے پوچھا ان عورتوں سے آنے والی کہاں بی بیوں تم لوگ جب جاتی ہو تو بڑے سکون سے جاتی ہو اور جب وہاں سے واپس آتی ہو تو ہر عورت روتی ہوئی آتی ہے تم اتنا گریہ کیوں کرتی ہو شوہر گریہ کیوں ملند ہوتا ہے تو عورتوں نے کہا کہ اب کی بار زینب کے دش دنے کا انداز بالکل الگ ہے زینب قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب درست کو ختم کرنے لگتی ہیں تو کہتی ہیں اے کوفے کی عورتوں اب ذرا قرآن سے نظر اٹھائے کر میری طرف دیکھو اور ہم زینب کی طرف دیکھنے لگتے ہیں بی بی زینب اپنی چادر سر سے اتارتی ہے اپنے بالوں کو گھول دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہیں اے بی بیو دیکھو زینب کو اس صورت میں بھی پہچاننے کی عادت ڈالو کہی ایسا نہ ہو کہ جب میں تمہارے شہر میں آؤ تو تم مجھے پہچان نہ پاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کو اس کا پہتی نجدیں حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں آپ اس انداز میں بھی پہچاننے کی عادت ڈالو کبھی ایسا نہ ہو کہ کہہ دو کہ اے علی کی بیٹی ہم نے تو آپ کو ہمیشہ ہجاب میں دیکھا تھا ہم پہچان نہ پائے تو میرا ایک انداز یہ بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے شہر میں اس انداز میں آؤں گی بی بی آ کہتی تھی جب ہم علی کی بیٹی کو بے ہجاب دیکھتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں عورتے ہو کے کر رہی ہیں اور ہم سے دیکھا نہیں جاتا تو اے کوفے کی عورتوں پھر تم نے کیسے دیکھا ہوگا جب یہی علی کی بیٹیاں کوفہ اور شام کا بازار اور بے مکنہ اور چادر مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کو روایت کے جملے ہیں کہ انیسویں رمضان کی صبح تھی جب امام علی زخمی ہوئے دن بھر افاقہ رہا اور لوگ ملنے کے لیے آتے تھے امام حسن اور امام حسین واپس کر دیتے تھے کہ ابھی بابا غشی کے عالم میں ہیں روایت کہتی بیسویں رمضان کی صبح جبائی جناب محمد احنف یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بابا کو گھر میں نہراب عبادت تک پہنچایا اور بابا نے صبح کی نماز عدا کی اس کے بعد پھر لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا بیسویں رمضان کو لوگ آتے رہے ملنے کے لیے احوال پرسی کے لیے اور حکیموں نے بتا دیا تھا امام حسن کو کہ زہر بہت خطرناک قسم کا ہے جس میں تلوار کو بجایا گیا ہے بچنے کے امکانات نہیں ہیں اب تو مومنین بہچین اور بے قرار تھے اور بے قرار اور بہچین ہو ہو کر آرہے تھے راوی کہتا ہے کہ جب شام ہونے لگی اور بڑی تعداد میں چاہنے والے جماعت تھے تو امام علی نے وسیعتیں کرنا شروع کی اب سنسکیں گے عزدہ رہو وسیعتیں کرنا شروع کی سانس لے لیجئے انشاءاللہ بھی بہت روئیں گے اور وسیعتیں کرتے کرتے کہنے لگے اے میرے چاہنے والوں دیکھو نماز سے کبھی غافل نہ ہونا اے میرے چاہنے والوں کبھی نماز سے غافل نہ ہونا اے میرے چاہنے والوں اور کعبے کا تحفظ ہمیشہ کرنا کعبے کی حفاظت ہمیشہ کرنا اس لیے کہ کعبے کی حفاظت ہی میں تمہاری عظمت پوشیدہ ہے اور دیکھو اے میرے چاہنے والوں حقوق و لباد میں کبھی کوہتا ہی نہ کرنا اے میرے چاہنے والوں کبھی دین سے اور شریعت سے غافل نہ ہونا وسیعتیں کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اب تم لوگ چلے جاؤ اب مجھے اپنے اہل خانہ سے کچھ گفتگو کرنا ہے سب کو رخصت کر دیا ازاداروں یہ کسوی کے رات کی بات ہے جب سب کو رخصت کر دیا تو امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن اب میرے حجرے میں سب کو جمع کرو ساری بی بیاں آگئیں سارے جوان آگئے جب سب حجرے میں آگئے تو امام علی نے کہا حسن اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھو ازاداروں سو سکو گے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھو امام حسن نے اپنا ہاتھ امام علی کی سینے پر رکھا امام نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اس کے بعد کہا حسین اپنا ہاتھ لاؤ محمد احنفیہ اپنا ہاتھ لاؤ زینب اپنا ہاتھ لاؤ کلسوم اپنا ہاتھ لاؤ امم البنین اپنا ہاتھ لاؤ سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پر رکھے اور اس کے بعد کہا حسن آج سے میں تمہیں سب کا وارث ملاتا ہوں آج سے تمہیں سب کے وارث ہو اے حسن ان سب کی ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب سب حجرے سے باہر چلے جائیے کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیجئے کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیجئے سب چلے گئے اچانک کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی کوئی بی بی تھی جو دہلیس پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی امیر المومنین نے پوچھا کون بی بی رو رہی ہے آواز دی آقا میں آپ کی کنیز ام البنین ام البنین کیا بات ہے رونے کے سبب کیا ہے آؤ ادھر آؤ ام البنین اٹھ کے آئی ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہیں آقا بس اتنا بتا دیجئے میرے عباس کا قصور کیا ہے حضر دارو سن لیا آپ نے کہا میرے عباس کا قصور کیا ہے اتنا بتا دیجئے امام نے فرمایا کیا ہوا ام البنین کیا ہوا ام البنین کہتی ہیں آقا آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا میرے عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ نہیں اچھا حسین کو بلاو حسین کو بلاو امام حسین کو بلایا امباس کا بلاو امام حسین آئے آقا عباس آئے اب آقا حسین کے ہاتھ میں آقا عباس کا ہاتھ دیا اور کہا کہ اے حسین میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا ہے مگر اب باس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب باس جب تک زندہ رہنا کبھی حسین پہ آج نہ آنے دینا عزادارہ نے مظلومہ کربلا ابھی آپ بیٹھیں ابھی بیٹھیں ابھی مجھے چند جملے اور کہنے ہیں بیٹھیں ابھی تابوت نہیں آرہا ازادارہ نے مظلومہ کربلا آج تو رونے کی صبح ہے اتنی جلدی خبرہ گئے گئے کرنے سے اپنی اپنی جگہ بیٹھیں تھیرے ابھی ابھی تابوت نہیں آئے گا تابوت جب آئے گا میں شارہ کروں گا عزادارہ روایت کہتی ہے کہ اب باس چلے گئے حسین چلے گئے اب اس کے بعد کہا زینب کو بھیجو عزادارہ آپ سن سکے گئے کہا زینب کو بھیجو اب جناب زینب کو بھلایا اب زینب ہے اور امام علی ہے اللہ جانے کیا باتیں کی باپ اور بیٹی نے تاریخ خاموش ہے تاریخ نہیں بتاتی کہ کیا باتیں ہوئیں کچھ وسیعتیں کچھ نصیتیں امام علی نے کی بی بی زینب نے سنی راوی کہتا ہے کہ صرف ہم نے یہ دیکھا کہ جناب زینب اس بات میں سر ہلاتی رہی اور امام علی کچھ کہتے رہے امام علی نے اپنے زخمی سر کو جناب زینب کے شانے پر رکھا ہوا ہے اور وسیعتیں کر رہے ہیں لیکن یہ راز کب ظاہر ہوا جب یہ قافلہ زندانِ شام میں پہنچنے سے پہلے دربارِ یزید کے باہر بیٹھایا گیا کہ دربار سجایا جا رہا ہے پہلے دربار کو سجا لیا جائے تب اندر بلایا جائے گا اچانک حکم آیا کہ قافلے کو دربار میں لے جایا جائے زینب بیٹھی رہی خاموش حضادر اور راوی کہتا ہے سب جانے لگے زینب نہیں اٹھتی امامِ زینب الابدین آئے اور آنے کے بعد فرمایا بھوپی اممہ کہ آپ تھک گئیں اممہ آپ تھک گئیں کہ بیٹا نہیں تھکی نہیں ہو کہ بھوپی اممہ اٹھئے اندر بلایا جا رہا ہے کہ نہیں سیدے سجاد ابھی میں نہیں جا سکتی ابھی میں کسی کا انتظار کر رہی ہو ارے 21 وی رمضان کو میرے بابا نے کہا تھا زینب دربار میں جانا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا میں ساتھ چلوں گا میں آؤں گا ازاد آرہ کوئی غم نہ دے مولا آپ کو سوائے غمِ حسین کے غمِ اہلِ بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے آپ حقِ گریہ دا کر رہے ہیں بس آخری روایت کروں گا اور اس کے بعد تابوت آ جائے گا ازاد آرہ نے مظلومِ کربلا راوی کہتا ہے کہ جب امامِ علی کا تابوت چلا اور تابوت کو لے کے چلے جنازے کو لے کے چلے چاہنے والے تھے حسن و حسین تھے نجف اشرف کی طرف جنازہ جا رہا ہے جب قبر میں اتارنے لگے تو کیا دیکھا کہ دو ہاتھ برامد ہوئے رسول کے ہاتھ تھے پکار رہے تھے ہاں میرے جانشین میرے وسیعہ میں انتظار کر رہا ہوں ازاد آرہو راوی کہتا ہے جب دفن کر کے واپس آ رہے تھے میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اس روایت سے راوی کہتا ہے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں کسی کے رونے کی آواز آئی کسی کے گریہ کرنے کی آواز آئی امام حسن اور امام حسین رک گئے دیکھا کہ خیمے سے کسی ضعیف کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس خیمے میں گئے خیمے میں جانے کے بعد امام حسن نے دیکھا کوئی جیسے تڑپ رہا ہو تڑپ تڑپ کے رو رہا ہو امام حسن نے اپنے زانو پہ اس کا سر رکھا جیسے ہی اپنے زانو پہ اس کا سر رکھا اس نے سر ہٹا لیا زانو سے امام نے پھر تو بارہ اس کا سر اپنے زانو پر رکھا اس نے پھر سر ہٹا لیا اور کہا میں آپ سے ناراض ہوں امام حسن نے فرمایا اے زعیف میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں تم مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو تمہاری ناراضگی کے سبب کیا ہے اس نے کہا کہ ماف کیجئے گا مجھے آواز کو پہچاننے میں غلطی ہوئی دراصل میں تو اس کا انتظار کر رہا تھا جو روزانہ مجھے اپنے ہاتھ سے آگا کھانا کھلاتا تھا دو دن سے یہاں نہیں آیا میں سنجا وہی آگیا مولا کوئی غم نہ دے آپ کو صدارو حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں بس آخری جملے آگئے کہ میں تو سمجھ رہا تھا وہ آگیا تو آپ لوگ کون ہیں کہ کون تھا جو تمہیں آگے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا کہ میں نے بہت پوچھا اس سے کہ تم کون ہو کہاں سے آتے ہو کیا نام ہے اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا جب وہ میرے پاس بیٹھتا تھا میرا سر بھی دباتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اور کہتا تھا اے نابینا شخص تو یہ کیوں پوچھتا ہے میں کون ہوں تو یہ سمجھ لے کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے ایک مزدور ہے جو مزدور کے پاس بیٹھا ہے ازدارو امام حسن سمجھ گئے فرمایا ہے شخص ارے وہ تو شہید کر دیا گیا اب تجھے کبھی کھانا نہ نصیب ہوگا اب ان کے ہاتھوں سے کھانا نہیں ملے گا ہم اس کو ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں وہ امیر المومنین علیم نے ابھی دالب تھے تڑپ کے کہتا ہے بس ایک احسان کر دو بس آخری جملے مولا سننے کی طاقت دے کہا مجھ پر ایک احسان کر دو بس ایک احسان کر دو مجھے اس کی قبر تک لے چلو مجھے اس کی قبر تک لے چلو ازادارو امام حسن امام حسن دونوں بھائیوں اوز ضعیف کو اٹھایا امیر المومنین کی قبر پہ لائے جیسے ہی قبر پہ لائے ایسے گھر کے رویا تڑپکار کہ جیسے کوئی عزیز اپنے عزیز کی مات پہ رہتا ہے یا علی اے امیر المومنین آپ چلے گئے مجھے چھوڑ گئے بیوائے فریاد کر رہی ہے یتیم دھو رہے ہیں مولا کا تابو اتارا ہے اے مومنوں علی کا جنازہ ہے آؤ جسے کاندہ دینا ہے امیر المومنین کے جنازے کو کاندہ دے والی آپ